موسیقی 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 تسکر سیکٹر پینسٹ پلی سٹیشن کے علاقے میں گائے اٹھانے کے لیے آئیں گے جس کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ موجود رہے اور جب آپس میں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو جو وہ تسکر تھے انہوں نے ان کو فائر کیا اور ان کی گاڑی کو ٹکر مار کے پلٹ دیا جس کے سامن میں کیس ریجسٹر کر کے تیم سو ساتھ کے تحت اور انویسٹیگیشن کی گئی جس میں ہماری کرائیم ٹیم سونا نے تین لوگوں کو پہلے بھی گرفتار کیا تھا اور اس کے دو مین اکیوزڈ ہیں اب ان کو تین لوگوں کو وہی فرید آباد میں شکروار سے بی جے پی کا تین دیو سیو پردیش پرشکشن شیویر شروع ہو رہا ہے جس کی تیاریوں میں بی جے پی کے پردیش دیکش اوپی دھنکر جوٹ گئے ہیں وہیں مکہ منتری مانوہرلال پرشکشن شیویر کے شبارم کریں گے جبکہ پرشکشن شیویر کے دوسرے سطر میں کیندریہ منتری بھوپیندر یادو موجود رہیں گے اس پرشکشن شیویر میں بی جے پی کے راشتری سنگٹھن مہامنطری بی ایل سنتوش کیندریہ منتری گجیندر سنگھ شیخاوت کرشترپال گرجر سنگٹھن کے ورشت نیتا وی ستیش شیو پرکاش مہش چندر شرما سمیت کئی راشتری پتازکاری پرشکشن شیویر میں شرکت کریں گے ہریانہ بی جے پی کے سوی ویدھایک منتری سانسد کیندریہ منتری جلہ دیکش پردیش کارکاری کے سدس اور دوسرے تمام نیتا پرشکشن شیویر میں موجود رہیں گے ہریانہ بی جے پی کے ورشت نیتاو کو ہریانہ بی جے پی کے ادھیاکش اوپی دھنکڑ کا سمبودھن رہے گا بی جے پی کے راشتری سنگٹر مہامنتری بی ایل سنتوش پرشکشن شیویر کے آخری ستر کو سمبودھن کریں گے پندرہ سولہ سترہ جولائی کو فرید آباد میں بی جے پی پردیش پرشکشن شیویر ہوگا پرشکشن شیویر میں پائٹی کے ورشت نیتا اپنے انبہو ساجہ کریں گے صبح کی شروعات یوگ کے ساتھ ہوگی تین دیوشیوں پرشکشن شیویر میں سیدانتی کی ویوہاری کی وکاساتمک راجنیتی کی ویشویوں پر چرچہ ہوگی بھاتی جنتا پارٹی نیرنتر پرشکشن کرتی رہتی اپنے کارے کرتاؤں کو اور پرشکشن کا ریجن بھی یہی ہے کہ وہ سماج میں اچھا کام کر سکے اور دیش کے لئے اچھا کام کر سکے اور اسی کے نمیتی یہ پرشکشن شیویر رہتا ہے اور اس میں سمجھ سمجھ پر لگتا رہتا ہے اب کی بار پورے پردیش کا پرمکھ ساڑھے تین سو کارے کرتا ہے تین سو اٹھا کارے کرتا ہے اس میں پرشکشن کرتی رہیں گے پندرہ سولہ اور سترہ جولائی کو بی جے پی کا پرشکشن شیویر فرید آباد میں چلے گا ہریانہ بی جے پی کے نیتا پرشکشن شیویر میں شامل ہوں گے سی اے مانوہر لال شیویر کا شبھارم کریں گے دوسرے ستر میں کیندری منتری بھوپیندر یادو موجود رہیں گے کئی راشترے پتا دکاری کریں گے شیویر میں شرکت ہریانہ بی جے پی کے ورشت نیتاو کو الگ الگ ستروں کی ذمہ داری دی گئی ہے گیارہ دے ستر میں ہریانہ بی جے پی ادھیاک شو اوم پرکاش دھنکڑ کا سمبودھن ہوگا آخری ستر کو راشترے سنگٹان مہامنٹری بی ایل سنتوش سمبودھت کریں گے وہیں چندگڑ میں بھوپیندر سنگھ ہڈا نے پریس کونفرنس کی اور پردیش سرکار پر نشانہ سا تھا اس دوران نیتا پرتپکش نے کہا کہ ہم نے پردیش میں قانون ویوستہ کو لے کر راجیپال سے ملاقات کر گیا پنس اوپا ہے اور ہڈا نے سرکار پر وار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کا سرکار سے وشواس اڑ گیا ہے یہ سرکار گھوٹالوں کی سرکار ہے ہم ہمارے پارٹی کے اہتے تھے دیوان دی میں ودایق ساتھی روڈا صاحب اور ہمارے اوروریسٹ پاہول جان پاتے پارٹی کو ملے دیں ایک تو دو پانون ویستہ ہے اس کے پالے میں ایسا مہار پرتیش گونا ہوا ہے ہر آتنی اپنا ایسا کشک بحسوس کر دیں اس کے پالے سے جو گینیسٹرز کا ایک اوپن گیا ہے شہر پر اوپن گیا ہے یہاں تک بھی چلے ہوئے نمائن دیو سرکشت نیم کو بھی جو ہے تریٹ مل رہی ہیں اور رنسن کے پالس آگے جو مسترچار ہے آج چہے کھان خریف میں جس میں گھٹانا ہو کیا کتنے گھٹانے جانے آج آرمار کو جب ہم نے اپی ایسی کا سوال گھایا تو یہ سوال گیا ہے ہیڈل کون کر رہا ہے اپی ایسی کو چھوٹی منشگیو وہ پکڑے جا رہے ہیں اور جن میں سرکشن میں ہو رہا ہے وہ منشگیر ہے سائیٹی بٹھا دیتا ہے سائیٹی ایپورٹ جانے اور فارمسی کا حصہ میں مطلب کتنا بہاری سکینڈل ہوا ہے اور پھر جو ہیڈ ہو جو بچاؤ میں تکار آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو لوگوں کو اس سرکار سے برکل پشواس ہو گیا ہے ہماری یہ مان ہے کہ اس کا ہماری پیپریشوٹ دیا جائے کہ یہ تردیا ہی تردیا کیون لیا گیا تہاں پیسہ احتمال ہوا کوئی بکاس تو نظر نہیں آرہا ہے کوئی نئی اندوستی نہیں آرہی نظر پیتا کاٹ ہاں درور آرہا ہے پیتا کاٹ ہوں ستار ہے جیسے ابھی کنسولا میں نیسے سیورو فرشن تکلالیا پیتا کاٹ آرہ گیا وہ کس کے سمیں میں مندور ہوا تھا اس کی کو ڈیٹیر نہیں دیا ہڈڈا کا سرکار پروار بے روجگاری میں ہریانہ نمبر ون ہے یہ کہنا ہے پردیش کے پورو مکھی منتری بھوپیندر سنگھڈا کا سرکار نے چار لاکھ سے زیادہ بھوڑھاپا پینشن کاٹی موسے والا ہتیا کانڈ کے کئی آروپی ہریانہ میں چھپے بیٹھے ہیں پردیش سرکار پر نیتا پرتبکش بھوپیندر سنگھڈا نے یہ سیدھے سیدھے آروپ لگایا ہے ہریانہ گینگشٹرز کے لیے شیلٹر ہوم بن رہا ہے چنڈگڑ ہماری بھی دازدھانی ہے چنڈگڑ میں چالیس فیشدی ہمارا بھی ہے ویدان سبا کے لیے پانچ سو پچاس کروڑ دینا غلط اکیس اگرشت کو اگلا ویپکش آپ کے سمکش کارکرم کلدیپ بشنوئی اگر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو جائیں جانے سے پہلے جتیفہ دے اور دوبارہ چناؤ لڑے کلدیپ بشنوئی کو بھوپیندر سنگھڈا نے چناؤتی دی ہے سرکار کا ایک بھی فیصلہ کسان ہیت میں نہیں بھاکڑا سے ہمیں ایک ہزار کیوشک پانی کم مل دہا یہ سرکار کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے دوہزار بائیس تک آمدنی دوگنی کرنے کی بات کہی تھی لیکن اب لاغت دوگنی ہو گئی ہے ہاتھ کے ریت بھی بڑھے ہیں وہیں بہادرگڑ میں پورو ویدھائک اور انہیلو پردیش ودھیکش نفے سنگھ راتھی کے نیجی سچیو کو سوشل میڈیا کے ذریعے جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا ماملہ سامنے آیا ہے چراغ نیان نام کے فیس بک پروفائل والے کسی ویقتی نے نفے سنگھ راتھی کے نیجی سچیو کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور ساتھی اس کے چودری کو بھی گولی مارنے کی دھمکی دی گئی ہے یہاں چودری شبد کا پریوگ نفے سنگھ راتھی کے لیے کیا گیا ہے یا پھر ان کے بھتیجے کپور راتھی کے لیے یہ ابھی ساف نہیں ہو پایا ہے جس ویقتی نے یہ دھمکی دی ہے اس نے اپنے فیس بک پروفائل پر سدھو موسے والا کو جان سے مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی ایوز میں پانچ لاکھ روپے ملنے کی بات بھی لکھی ہے ماملے میں نفے سنگھ راتھی ان کے بھتیجے کپور راتھی اور سخویر سروہا نے پولیس کو شکایت دی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ماملہ درج نہیں کیا گیا ہے نفے سنگھ راتھی نے مکہ منتری کو اپنی شکایت بھیجی ہے اور سرکشہ دینے کی مانگ کی ہے ساتھی دھمکی دینے والے سخت کو جلد سے جلد گرفتار کر اس کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی بھی مانگ کی ہے دس طریق کو میرا پی اے ہے ماسٹر سبویر سروہا اس کو دھمکی ملی ہے جان سے مارنے کی اور اس کے بعد وہ کوئی ٹیلی فون سے نہیں بلکہ فیس بک سے ڈالی گئی ہے اسی کی فیس بک سے آج بھی یہ کوئی نیرز نام کا لڑکا ہے نیرز نین چراغ نین چراغ نین اس نے یہ دھمکی ڈالی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ تیرے چودری کو بھی گاڑیا دی گئی ہے دھمکی بھی ہے تو چوندری نبی زنگ راٹھی بھی ہو سکتا ہے کپور بھی ہو سکتا ہے تو میں نے بھی دس طریق کو تو سبویر شروعان کمپلیٹ دی کیونکہ ان کا تھانا لگتا ہوں لائن پر رہتے لائن پر تھانے اور بارہ تاریق کو کپور راٹھی نے کمپلیٹ دی شیٹی تھانا بہتو بہترگر کے بالور گاو میں سیکیورٹی گارڈ کی ہتیہ کے دو آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دے کی چوبیس گھنٹے میں ہی صدر پولیس نے بلائن مرڈر کی ایک گتھی سلجھانے کا کام کیا ہے مرتک امید کی ہتیہ اسی کے ساتھی گارڈ سوشیل اور ابھیشیق نے کی تھی اس معاملے پر ڈی ایس پی اروپی دہیا نے بتایا کہ یہ تینوں ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اسی دوران مرتک ان کے ساتھ گالی گلوز کرنے لگا جس کے بعد غصے میں سوشیل اور ابھیشیق نے ایٹ مار کر اور امید کی ہتیہ کر دی اور ہتیہ کرنے کے بعد دونوں موقعے سے فرار ہو گئے اچھلے کچھ سمیے سے جو بدلگر کے علاقے میں جو کچھ خاص لوگ ہیں گرمانے لوگ ہیں اور یہاں پہ جو پولیس والے ہیں ان کو الگ الگ فیس بک کے اوپر اپتی جنگ ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں جاری تھی کچھ جو ہے اپمان جنگ باتیں بھی کہی جائے تھے اور دھمکی بھی دی جائے تھے اس سمبند میں جب پولیس کے پاس کمپلینڈ آئی تو پھر اس میں ہمارے کو پتا چلا کہ کوئی ایک فیس بک آئی ٹی ہے چراغ نین سے اس نے فیس بک آئی ٹی بنا رکھتی تھی وہ اپنے آپ کو لورنس کجور بتا رہا تھا اور فیس بک پوست کے مادم سے وہ الگ الگ دھمکیاں دے رہا تھے کہ میرا نام لورنس کجور ہے اگر کسی کو بھی کوئی بھی وردات کو انجام دلوانا ہے تو مجھ سے سبھا کریں گے موسیقی اب بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی جو فتح آباد سے آ رہی ہے فتح آباد سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کل یوگی بیٹے نے ماں کو پیٹا ماں کی شکایت وار باپ اور بیٹا گرفتار کل یوگی بیٹے کا ویڈیو وائرل فتح آباد سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ویڈیو میں ماں کو بے رہمی سے پیٹ رہا ہے بیٹا ماں کی شکایت پر باپ اور بیٹا گرفتار کل یوگی بیٹے کا ویڈیو وائرل ویڈیو میں ماں کو بے رہمی سے پیٹ رہا ہے بیٹا فتح آباد سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ماں کی شکایت پر باپ اور بیٹا گرفتار کل یوگی بیٹے کا ویڈیو وائرل ویڈیو میں ماں کو بے رہمی سے پیٹا بیٹا تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فتح آباد کی یہ تصویریں ہیں جو وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو اور ایک بیٹا ہے جو اپنی ماں کو بے رہمی سے پیٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ماں نیچے زمین پر گری ہوئی ہے اور جو بیٹا ہے اس پر لگاتار وار کر رہا ہے شرمسار کر دینے والی تصویریں فتح آباد سے سامنے آئی ہیں جو رشتے اور انسانیت دونوں کو شرمسار کر رہی ہیں کل یوگی بیٹے کا یہ ویڈیو ہے فتح آباد سے جس میں اپنی ماں کو پیٹتا ہوا یہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے ہریانہ نیوز ہر خبر پر آپ ایکسکلوسیو تصویر دیکھ رہے ہیں ہر خبر پر ایکسکلوسیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک کل یوگی بیٹا اپنے ماں کو پیٹ رہا ہے فتح آباد سے یہ رشتوں کو سرمشار کرنے والی یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بیٹے اور باپ دو مل کر محلہ کی پیٹائی کر رہے ہیں بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر خبر پر ایکسکلوسیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں گے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر کی جو جین سے آ رہی ہے جین سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پولیس نے دے حویہ پار کا کیا بھنڈا فوڑ جین دلی نیشنل محلہ سمیں تین کو کیا گرفتار ہراست میں لیے گئے ہیں تین لوگ پولیس نے دے حویہ پار کا کیا بھنڈا فوڑ جین دلی نیشنل ہائیوے اسثیت روڈ ہوتل سے پر ریڈ ہوا اور پولیس نے ہوتل مالک سہید چار کے خلاف کیش بھی درج کر لیا ہے پولیس نے دے حویہ پار کا بھنڈا فوڑ کیا جین میں جین دلی نیشنل ہائیوے پر اسثیت ہوتل پر پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں سے ایک محلہ سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سنواد آتا پرمجیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جی پرمجیت کیا کچھ ہے ہم جانکاری ہے خبر کو لے کر آپ کے پاس وہیں جھجر میں آشا ورکرز کی ایک اہم بیٹھا کوئی جس میں یہ نینے لیا گیا کی آنے والی 20 جولائی کو امبالا میں سواشتے منترے انیلویج کے نیواز ستھان کا گھیراو کیا جائے گا آشا ورکرز نے بتایا کی ان کا ایک پرتنیدی منڈل کچھ دن پہلے سواشتے منترے سے ملنے گیا تھا اور اپنی تمام مانگے ان کے سامنے رکھی تھی جس پر انہوں نے آشواسن دیا تھا کی جلد ہی ان کی سبھی مانگوں کو پورا کر دیا جائے گا آشا ورکرز کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے آج تک کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے ڈیویج کے نیواز کا گھیراو ہے اور اس کی تیاری کے لیے آج ہم نے ججر اربن کی آشاوں کی میٹنگ بھولائی ہے تو ایکیس تاریخ نے پورے ججر جلے کے آشا ورکر سواشتے منتری انیلویج کے نیواز ستھان کا گھیراو کریں گی ججر میں گرامیڈ صفائی کرمچاری یونین نے لگو سچوالے میں پردرشن کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا پورے ہریانہ میں دوسرے چرن کا پردرشن چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے بلوک لیول پر پر پردرشن کیا تھا اب گیارہ جولائی سے پندرہ جولائی تک جلہ اشتری پردرشن کیا جا رہا ہے وہیں سندیب کمار نے کہا کہ ہماری گیارہ مانگے ہیں جس میں سب سے پہلے گرامیڈ صفائی کرمچاریوں کو پکا کرنے کی مانگ رکھی گئی ہے ساتھ انہوں نے دوسری مانگ رکھی ہے کہ سمان کام کے لیے سمان ویتن کے انسار چوبیس ہزار روپیے پرتی مہینے انہیں ویتن ملنا چاہیے میٹرو سیڈی میں فیلال کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہیے ہر خبر کے ساتھ موسیقی